بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو یور فیورٹ چینل لرن ویڈ کمول ویڈ جور ہوسٹ مسپکمول کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر ہو آفیت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے سلامت رکھے ہستا مسکراتا رکھے تو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں کور کرنے والے ٹاپک فرسٹ ڈی اے ای کا ریسیلٹ کیوں ڈیلے ہے سیکنڈ ایکسٹو انٹس پاس ہیں یا فیل تھرڈ میتمیٹکس ون این ٹو دو پارٹ ہیں دونوں فیل ہیں تو ان کی سپلی ایک انسٹر رکھی جائے گی یا دو تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آل نوٹفکیشن بیل کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں میری ویڈیوز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس بہت آسانی اور بروقت اور سیکنڈ بات کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں بیکاز آف تھیڈ کہ آپ سیم کوسٹن جو کہ میں ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کر چکیوں کلیر کر چکیوں وہی کوسٹن آپ کمیٹ سیکچن میں دوبارہ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر ویڈیو کے اندر میں نے آنسر نہیں کیا ہوا دین آپ کو کمیٹ سیکچن میں میں آنسر کروں گی یا در بائیز آپ کو آنسر وہاں پہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پہلی بات کہ ڈی اے ای کا ریزلٹ ڈیلے کیوں ہے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو سٹوئنٹس میرے چینل کے ساتھ انٹیکٹ ہیں انہوں نے دیکھی بھی ہوگی کہ میں نے پی بی ٹی کے خلاف وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی انہوں سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز آپ سٹوئنٹس کا ریزلٹ اناؤنس کریں ابھی فی الحال کی جو کنفرمیشن ہے اس کے اکارڈنگ یہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسی ویگ کے اندر آپ کا ریزلٹ آ جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سیچڈے تو گیا گزر اب سندے ہے کل ہو سکتا ہے کل کوئی نوٹیفکیشن آ جائے کہ آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا then ہو سکتا ہے منڈے کو آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے ابھی فی الحال کی جو انفرمیشن ہے اس کے اکارڈنگ پی بی ٹی سے میرا جو کونٹیکٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے کو آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب خدا بہتر جانتا ہے کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو بھی ریزلٹ اناؤنس کریں گے یا نہیں اللہ سے میری دعا ہے اور میری پی بی ٹی سے روکیسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریزلٹ بچوں کا اناؤنس کر دیں ٹھیک ہے then اب سیکنڈ کوسٹن کہ ایک سٹوڈنٹ پروموٹ ہیں یا نہیں اب ایک سٹوڈنٹ جو ہے ان کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ پروموشن پالیسی کے کنفرم ہوئی ہے تو اس میں چینجنگ ہوئی ہے اس میں یہ چینجنگ ہوئی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہیں جہاں پہ میں آپ کو کنفرم بات بتاتی چلوں ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم بات ہے کہ جو ایک سٹوڈنٹ سے ان کو فورٹی پرسنٹ کے فارمولے کے اکارڈنگ پاس کر دیا گیا ہے اس کی اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ کو میرے چینل پہ آپ وزٹ کریں تو وہاں پہ آپ کو مل بھی جائے گی لیکن میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی آئی بٹن پہ بھی دے دوں گی اور ان سکرین پہ بھی لگا دوں گی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو تھرڈ کوسٹن ہے وہ بہت امپورٹن کوسٹن بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کامنٹ سیکشن میں میتومیٹک سے کافی زیادہ تف سبجیکت ہے کافی زیادہ سٹوڈنٹ کی سپلیاں آتی ہیں میت میں تو میتومیٹکس کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہی سوال کیا ہے کہ میتومیٹکس ون اینڈو دو پارٹس ہیں دو پارٹ میں اگر سپلی آگئی ہے تو وہ دو کنسیڈر کی جائیں گی یا ایک ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک انفرم بات ہے آپ کے لئے کہ وہ جو سپلی ہے وہ ایک سپلی کنسیڈر ہوگی دو نہیں میتومیٹکس ایک سنگل سبجیکت ہے اس کے آگے سے دو پارٹ ہیں اب وہ دو پارٹ جو ہیں ان کو دو سپلییں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے وہ دو پارٹس ہیں دو سبجیکٹس نہیں ہیں تو جہاں پہ آپ کی یہ بات کنفرم ہو جانی چاہیے کہ میتومیٹکس کی جو سپلی ہے وہ ایک کنسیڈر کی جائے گی فورٹی پرسن کے فرمولے کے اکارڈنگ آپ سب سٹوڈنس کو پاس کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا باقی فرینڈز کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کا ہانی و ناصر ہو فی امان اللہ